رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اسلام کے ستون پانچ ہیں شہادتی اللہ الہ الا اللہ و ان محمد الرسول اللہ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اقام الصلاة نماز قائم کرنا وعیتہ الزکا زکاة ادا کرنا و تصوم رمضان رمضان کے روزے رکھنا و تحج البیتی من استطاع الہی سبیلا اور بیت اللہ کا حج کرنا اگر تم میں طاقت اور استطاعت ہو رمضان میں اکثریت مسلمان اسلام کا بڑا ستون تیسرا بڑا فرض زکاة ادا کرتے ہیں لیکن زکاة ادا کرنے کے حوالے سے احکامات مسائل شریعت کیا بتاتی ہے وہ اکثر لوگوں کو علم نہیں ہوتا یا دوبارہ بھول جاتے ہیں تو ہم انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو یہ سمجھائیں گے کہ زکاة ہے کیا اس کے مسارف کیا ہیں کس طرح اسے ادا کرنا ہوتا ہے زکاة کا جو لغوی معنی ہے یعنی لنگویسٹک میننگ جو ہے اس کے وہ ہے پاکیزگی تذکیہ یعنی مال کو صاف کرنا اچھا مال حلال تھا پھر بھی اللہ نے کیا کہا کہ اسے صاف کرو حرام تو ویسے ہی گندہ ہوتا ہے حلال مال آپ نے کمایا پھر بھی اس کے تذکیہ کا حکم رب العالمین نے دیا ہے پھر بھی اس کے تذکیہ کا حکم اللہ نے دیا ہے زکاة کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکاة یہ ہے کہ تم مسلمانوں کے امیروں سے مال لے کر مسلمانوں کے غریبوں کو دو اچھا اس دور میں یا بہت عرصے تک تقریباً بارہ سو سال تک تو یہی نظام رہا کہ خلافت حکومت امارت جو مسلمانوں کا امیر خلیفہ یا اسلامی بادشاہ ہوتا تھا وہ زکاة باقاعدہ مسلمانوں کا ادارہ جمع کرتا اور وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے آگے مسارف جو بھی ہوتے یہ اللہ کے نبی کے دور سے لے کر جم تک مسلمانوں کی خلافت رہی انیس سو چوبیس میں آخری خلیفہ عثمانی جن کا سلطان عبد الحمید نام تھا رحمہ اللہ وہ فوت ہوئے انیس سو چوبیس میں اس خلافت کے خاتمے کے بعد پھر یہ نظام بکھر گئے چھوٹے چھوٹے ملک بن گئے ٹکڑیاں بن گئیں جمہوریت کے نظام آگئے حکومتیں آگئیں تو زکاة کا وہ نظام باقاعدہ باقی نہیں رہا حالانکہ آج پاکستان میں زکاة کے شعبے موجود ہیں جو بھی سیاسی حکومت آتی ہے ان کے چیرمین ہوتے ہیں زکاة و اشر کے ہے تو اچھا کہ نظام رکھا ہوا ہے 73 کے آئین میں قرآن و سنت بھی ہے لیکن وہ عملا ڈس منٹل ہے یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ جتنے یہ چیرمین اشر کمیٹی زکاة کمیٹی ہوتی ہیں نوے فیصد سے زائد یہ مال استحصال غلط طریقوں میں استعمال کرتے ہیں سیاسی طور پر حالانکہ یہ تو فرض تھا دینا بھی فرض تھا لینا بھی فرض تھا پھر بینک کے اکاؤنٹ کھلتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ ہے سودی اکاؤنٹ اس کے اندر سے جو مال آپ کا نساب کو پہنچتا ہے وہ کاٹ لیتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا ہی جائز نہیں ہے یہ سودی نظام ہے تو یہ ہے چیزیں تو اب وہ جو شریعت کا نظام تھا کہ بیت المال کے اندر زکاة جمع ہوتی اچھا پھر اس میں ایک بڑی اہم بات تھی میرے بھائیو بزرگو کہ وہاں نہ میری اور آپ کی چوائس نہیں چلتی تھی کہ میں نہیں دینی جی تیمی فکہ جعفری جنام لخوال ہے نا تیمی نو ہے نا 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 وہاں پر حکومت کا خلافت کا نمائندہ آنا ہے اس نے آ کر آپ کے جانور آپ کا مال آپ کا مال تجارت آپ کے پیسے آپ کا سونا چاہت دی انہوں نے حساب لگانا ہے میں نے نہیں لگانا انہوں نے کیلکولیشن نکال کے کہنا ہے آپ پر اتنی زکاة ہے دو پیسے کی شکل میں دو سونے کی شکل میں دو مال کی شکل میں دو جانور ہیں تو بکری گائے جو جو ان کا نساب ہے اس کے حوالے سے وہ لے کے جاتے تھے اسی طرح سعی بخاری میں حدیث ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ایک شخص کو نمائندہ مقرر کیا یعنی عامل مقرر کیا زکاة جمع کرنے کے لئے وہ گئے جا کر مختلف جبوں سے انہوں نے زکاة جمع کی تو جب زکاة لے کر مدینہ آئے نا بھئی یہ موبائل بند رکھا کریں جنہ کے دوران جب زکاة جمع کر کے اللہ کے نبی کے پاس آئے تو مال سارا اب جانور باندھیے سوننے کے دھیر جو جو تھا وہ لاکر رکھا اور ساتھ ایک جملہ کہا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زکاة کا مال ہے سارا یعنی جو اللہ کا حق ہے بیت المال کا اور یہ میرے توفے ہیں یہ کیا ہے میرے توفے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنی ماں کے گھر کیوں نہ بیٹھا رہا کہ لوگ تجھے تیرے تعلق کی بنیاد پر آکے توفے دیں میرے عوضہ دینے کی وجہ سے دیکھیں نا آج عوضوں کا نجائز استعمال اوپر سے نیچے تک ہو رہا ہے کہ نہیں اوپر سے نیچے تک کسی کے پاس عوضہ آ جائے وہ اس کا میس یوز کرتے ہیں اور بابانگے دوھل دھڑلے سے کرتے ہیں آج بیڑا غرق ہماری معیشت کا ایکانومی کا اسی لیے ہوا ہے نا کہ استحصال ہے فرمایا تو اپنی ماں کے گھر بیٹھتا تیرے رشتے دار تیرے دوست تجھے آکے جتنا جی چاہے گفت دیتے لیکن یہ تیرے ادھے کی وجہ سے انہوں نے دیا ہے اس لیے یہ سارا مال بیت المال میں جائے گا کہاں جائے گا جی بیت المال میں ایک ہوتا ہے ایسے توفے کہ جو شرعن ہر ایک کو دینا جائز ہے خشبو دودھ پلا دیا چھوٹی موٹی خجور کھلا دی یہ ہر ایک کو دینا جائز ہے آپ کسی بھی تعلق سے کسی کو دودھ پلا سکتے ہیں کسی کو چھوٹی موٹی خشبو کا دفعہ دے سکتے ہیں خجور کھلا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر آپ کے پاس عدہ ہے اس عدے کی وجہ سے کوئی شخص آ کر کہے کہ ڈاکٹر صاحب تُسی خطیب ہو اے مج میری طرف گفتیں وہ میری نہیں ہیں وہ میرے اس منصب کی ہے اس لیے وہ اسی کی ہوگی جس وجہ سے یہ منصب ہے بات سمجھ آئی ہے وہ میری نہیں ہے ہاں کوئی دودھ پلا دے کوئی افتاری کر دے یہ الگ چیزیں ہیں یہ بیسکس میں آتی ہیں بات سمجھ آگئی ہے تو آج کا لودھوں میں کیا ہوتا ہے جج کے پاس کیس لگا سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں خود فیصلہ بات میں تھا ایک دوست کے گھر ہم تیار ہو رہے ہیں جی ہائی کورٹ کے جج سے ملنا چیف جسٹس اس وقت کا دوزار بارہ کہوں میں گئے بھائی کتھیں چلے ہو انہوں نے جنا بڑا سمان کپڑے جو فیصلہ بات میں چیزیں بنتی ہیں ریشم اور یہ اور وہ لاکھوں روپے کا سمان گاڑیوں کی ڈگیوں میں بڑا ہوا اس کا بردر انلا سالہ اس کا ساتھ تھا وہ فیصلہ بات کا تھا وہ میں گئے بھائی جلے کی تھی ہو کہتا ہے جاج صاحب سے ملنا ہے قتل کا کیس ہے چودری صاحب کو پھانسی ہو نہیں ہے چیف جسٹس صاحب کہ ہم نے گھر میں جانا ہے سوری گاڑیاں بھار کے لے کے سالہ ساتھ تھا کیا ہوا ہوگا انصاف سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انصاف کا قتل ہوتا ہی تب ہے جب آپ احدوں کا ناجائز استعمال کرتے ہیں تو برحال یہ زکاة کے حوالے سے معاملہ ہے اب زکاة اوشر کمیٹیاں جو زکاة کمیٹیاں بنیویں ہیں وہ ایک میرا دوستہ جاننے والا ہے منڈی کا وہ میرے پاس آیا میں نے کہا یار تو کم از کم قرآن اور سنت کو سمجھتا ہے تو تمہیں تو چاہیے اوپر سے حکم نامہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے الیکشن میں تمہارے ساتھ زیادہ ساتھ دیا ان کو دو یار توف ہے اپنوں کو نماز نہ اس کو کیا کہتے ہیں اقربہ پروری اس کو کیا کہتے ہیں اقربہ پروری جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کو خنجر مارا ابو لولو فیروز مجوسی نے تو آپ دو دن تین دن بیماری میں رہے خون بیٹا رہا لیکن دماغ حاضر تھا سارے معاملے حل کیے تو وہاں پر کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کہا امیر المومنین عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بیٹا ہے اللہ کے نبی سرسم نے فرمایا رجل انسال یہ نیک آدمی ہے اللہ کے نبی کی گرنٹی ہے کہ یہ نیک آدمی ہے آپ اس کو خلیفہ بنا دیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے سارے بیٹے بلائے زیاد بن خطاب اب سارے بیٹے بلائے اور ان کو اپنے پاس بلائے اور کہا کہ خبردار تم میں سے کوئی بندہ خلیفہ حکمران نہیں بنے گا یہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں یہ شورہ چھے لوگوں کی یہ جس کو بنائیں گے ان میں سے اشرا مباشرہ تھے جو خبردار منع کر دیا کیوں منع کیا اس لیے منع کیا کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اہل نہیں ہیں یہ تو اہل کے پاس جانا چاہیے نا تو میرے بھائیوں زکاة پاکیزگی کا نام ہے اور دوسرا زکاة کا مطلب ہے اضافہ حالانکہ اصولاً تو یہ مال کم ہوتا ہے آپ کا پیسا کم ہو جاتا ہے نا لاکھ کے پیچھے پچیس سو 2.5 پرسنٹ اڑھائی فیصد زکاة ہے تو لاکھ کے پیچھے پچیس سو جب زکاة دیں گے تو مال کم ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لفظ میں کیا رکھا کہ تیرا مال بڑھتا ہے یعنی برکت آ جاتی ہے اب حلال مال میں سے زکاة نکلے گی تو وہ پاک ہوگا حلال مال کما کر بھی زکاة نہیں نکلے گی تو کیا ہوگا پلید ٹھیک ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَا وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک عامال کیے وَعَقَامُوا الصَّلَا نماز قائم کریں وہ وَعَاتَبُوا الصَّقَا زکاة ادا کرتے ہیں لَهُمْ عَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کا عجر اللہ کے پاس ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ان کو کوئی خوف اور غم اللہ کے سامنے نہیں ہوگا ایمان نماز اور زکاة اللہ اکبر تو میرے بھائیو زکاة ادا کرنا فرضی این ہے زکاة کا منکر کافر ہے دارہ اسلام سے خارج ہے جب حضرت ابوبکر کے دور میں دو فتنے آئے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی حضرت ابوبکر خلیفہ بنے تو پہلا فتنہ آیا مانعین زکاة اسی نہیں دینی زکاة اسی کلمہ پڑھاں گے نماز پڑھاں گے روزے رکھاں گے حاج کرانگے باقی سالہ کچھ کرانگے زکاة نہیں دینی ہم نے یہ انہوں نے کہا دوسرے مرتدین جنہوں نے اسلام ہی چھوڑ دیا نعوذب اللہ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں ان لوگوں کے خلاف قتال کروں گا جو نماز اور زکاة میں فرق کریں گے میں کیا کروں گا ان کے خلاف قتال کروں گا تو نماز اور زکاة ان کا انکار اسلام سے باہر کر دیتا ہے بندے کو تو زکاة ادا کرنا فرضیان ہے اس کا نساب کیا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں اس کا نساب ہے ساڑھے سات تولے سونا جس کے پاس ساڑھے سات تولے یا اس سے زائد سونا موجود ہے پورے سونے پر اڑھائی فیصد زکاة ہوگی اگر سونا ہے پیسے نہیں ہے تو سونا توڑ کے اس کے اندر سے زکاة دو اگر پیسے موجود ہیں پیسوں میں دے دو اس کی قیمت نکلوائیں اور اس کا اڑھائی فیصد ایک لاکھے پیچھے پچیس سو ساڑھے باون تولے چاندی اس پر زکاة ہے آج کل کیونکہ چاندی کم استعمال ہوتی ہے اللہ کے نبی کے دور میں ساڑھے باون تولے چاندی اور ساڑھے سات تولے سونا برابر ویلیو رکھتا تھا تو ساڑھے باون تولے چاندی پر زکاة ہے ساڑھے باون تولے چاندی ہی آپ کے پیسے کا نساب ہوگا جو مال ہے نا آپ کے پاس کیش اس کا نساب کیا ہوگا ساڑھے باون تولے چاندی وہ قیمت پتہ کر لیں سوہ لاکھ کے قریب سوہ لاکھ روپیہ جس کے پاس تقوی کا میار ہے کہ ایک لاکھ کر لیں ہمارے ہاں کیونکہ میرے بھائیوں افرات زر ہے انفلیشن ہے انفلیشن کے دور میں جب نوٹ زیادہ چھپتے ہیں ویلیو کم ہوتی ہے اسے بولتے ہیں انفلیشن افرات زر افرات زر کی وجہ سے جیلی طور پر اصل مہنگائی ہوئی ہوئی ہے تو انفلیشن کے دور میں آپ انٹرنیشنل ریٹ دیکھ لیں کہ ساڑھے باون تولے چاندی کتنے کی بنتی ہے اگر اتنی کیش آپ کے پاس موجود ہے یا اس سے زائد اور اس کو ایک سال گزر چکا ہے آپ پر فرض ہے کہ آپ اڑھائی فیصد زکاة دیں گے آپ کا مال تجارت حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال تجارت پر زکاة ہے مال تجارت کون سا ہوتا ہے مال تجارت ہے جو آپ کارو بھار کر رہے ہیں فیکٹری پر گھر پر گاڑی پر سوفے پر سامان پر برتنوں پر چاہے دس گاڑیاں آپ کے زیرے استعمال ہیں دو عرب کی کوٹھی ہے ان پر زکاة نہیں ہے آپ کی زمینیں جو آبائی ہیں جن میں فصلیں اگا رہے ہیں ان پر زمینوں پر زکاة نہیں ہے کس پر زکاة ہے مال تجارت پر کپڑے کی دکان ہے میڈیسن کی دکان ہے وغیرہ وغیرہ اس کے اندر جو مال پڑا ہے نا اس مال کا آپ نے حساب لگانا ہے کہ یہ اپروکسی میٹلی کتنا ہوتا ہے مثلا ایک بندہ ہے اس کا ایک کروڑ کا مال پورا سال رہتا ہے ایک کروڑ کا کپڑا جو بھی چیز وہ بیچ رہے ہیں وہ سال پورا رہتی ہے تو وہ اس پر زکاة دے باقی جو روٹیٹ ہو رہا ہے چل رہا ہے دس بیس لاکھ آ رہا ہے جا رہا ہے وہ چلتا رہتا ہے تو مال تجارت پر زکاة ہے لیکن دکان پر بلڈنگ پر زکاة نہیں ہے جو آپ کے قابل استعمال ہے گاڑی چھوٹی ہے یا بڑی ہے اس پر اللہ نے زکاة سواری پر رکھی ہے لا سمجھا گی تھی ان پر زکاة نہیں ہے آپ کی پراپٹی جو آپ نے استعمال کر رہے ہیں یا وہ پراپٹی جو آپ نے مکان بنانے کے لیے دکان بنانے کے لیے فیکٹری بنانے کے لیے لے کے رکھی ہوئی ہے ان پر زکاة نہیں ہے لیکن ایسی پراپٹی ایسی جائدات جو آپ نے انویسٹمنٹ کے طور پر لی کہ یہ پلارٹ یہ کٹھی یہ دکان میں لے رہا ہوں کل کو مہنگی ہوگی تو بیچ دوں گا اس پر زکاة ہے اگر سال گزرد ہے اس پر زکاة دینی پڑے گی کیونکہ وہ مال تجارت ہے وہ تو پیسہ آپ کا اگر کسی کے پاس ڈیڑھ دو لاکھ روپیہ ہے ساتھ سونا پڑا ہے ساتھ ایک پلارٹ پڑا ہے ساتھ اس کا مال تجارت جو سارا سال اس کے کاروبار میں رہتا ہے اس پر زکاة دے گا زمینوں کے اوپر زکاة اللہ نے اس لیے نہیں رکھی جو کھیتی باڑی کی زمینیں ہیں کیونکہ زمینوں کی فصل کا اشر وہ بھی زکاة ہی ہوتا ہے وہ رکھا ہے اللہ نے تو مال تجارت پر زکاة ہے اسی طرح کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی زیور ہم استعمال کر رہے ہیں ہے تو آٹھ تولے لیکن استعمال ہو رہا ہے کیا اس پر بھی زکاة ہے بھائی شریعت نے یہ کوئی پبندی نہیں لگائی کہ استعمال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے زکاة دینا پڑے گی ایک سوال آتا ہے کہ جی میں نے اپنی بیٹی کے لیے سونا رکھا وہ پتہ ہے ہماری بڑی عورتیں وہ سونا رکھ دیتی ہیں کہ تین ادھا ویا کرنا ہے وہ سونا اگر نصاب کو پہنچتا ہے اس پر بھی زکاة ہے دیکھیں آپ کے پاس آٹھ تولے سونا ہے پیسے نہیں ہیں آپ نے اس کی ایک سال زکاة دی دو سال دی تین سال دی جیسے ہی وہ ساڑھے سات تولے سے نیچے چلا جائے گا زکاة ختم وہ نصاب کے نیچے آگیا ٹھیک ہے آپ کے پاس سوالاک سے کم پیسے ہیں اسی زار ہے نوے ہزار ہے یہ آپ کو ایک لاکھ رپیہ مینے کی بچت آ رہی ہے پانچ لاکھ آ رہی ہے لیکن وہ ساری یوٹیلائز ہو جاتی ہے استعمال کر لیتے ہیں آپ کھا لیا پی لیا کرایا دے دیا استعمال ہو گئی کوئی زکاة نہیں آپ کے پاس تو بچہ ہی نہیں زکاة ہے سیونگ پر مالے تجارت پر ایسی پراپٹی جو بیچنے کے لیے رکھی ہے ایسا سننا جو نصاب کو پہنچتا ہے اس پر زکاة ادا کرنا فرض ہے اچھا ایک اور سوال ہے کہ جی رمضان کے علاوہ زکاة دینا جائزہ بالکل جائزہ سارا سال جب جی چاہے زکاة دے سکتے ہیں جب سال پورا ہوا آپ کی اماؤنٹ کو آپ نے زکاة دینی ہے رمضان کا انتظار ضروری نہیں ہے اکثر لوگ رمضان ٹو رمضان اس لیے چلتے ہیں کہ چلیں یہ عجر کا موسم ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ بھی زکاة دی جا سکتے ہیں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو لوگ عرب ہا پتی ہیں اور ان کی زکاة کروڑوں میں بنتی ہے ہم تو وہ ہیں نا جن کی آزاروں میں بنتی ہے کروڑوں میں زکاة بننے والے لوگ میرے بھائیوں ان لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیلی بیسس پر بھی زکاة دیتے ہیں کیونکہ ایک کروڑوں زکاة ہے وہ ڈیلی بیسس پر ہفتہ وار زکاة کے ایشو ہیں اگر کوئی بندہ فرض ہونے کے باوجود زکاة ادا نہیں کرتا تو صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زکاة جان بوجھ کر ادا نہیں کرے گا تو یہ سارا مال گنجہ سامپ بنا کر جہنم میں اس پر مسلط کر دیا جائے گا دوسری روایت میں ہے کہ اس مال کے ستون بنای جائیں گے پلر نہیں ہوتے جیسے گول اور ان کے اندر اس بندے کو ڈال کے جہنم میں ڈالا جائے گا آپ دیکھیں نا عذاب کتنا سخت ہے واللذین یکنزون الذہب والفض وہ لوگ جن لوگوں نے سننے اور چاندی کو سنبھال کے رکھا وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے يَوْمَ يُحْمَا عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّم کل جہنم کے اندر اس مال کو تپایا جائے گا فَتُقْوَا بِهَا جِبَاهُهُم وَجُنُوبُهُم وَذُهُورُهُم ان کی پیشانیوں اور سائیڈوں اور پشتوں کو داغا جائے گا اس مال سے اور فرشتے آ کر کہیں گے هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ یہ ہے وہ تیرا خزانہ جسے تُو سنبھال کے رکھتا تھا فَذُوقُو پس چک زائقہ مَا كُنْ تُمْ تَكْنِزُون اپنے اس خزانے کا اللہ رب العالمین ہمیں غریبوں کا حق ادا کرنے کی توفیق دے دیں زیادہ دے دیں دس زار بنتی ہے بارہ دے دیں لاکھ بنتی ہے سوا دے دیں میرے بھائیوں دینا کس کو ہے اللہ کو اللہ کہتا ہے مجھے دوگے تو میں سات سو گناہ سے بھی زیادہ تمہیں لوٹاؤں گا ٹھیک ہے ایسے دو کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے ترریب کے لیے ظاہرم دینا بھی جائز ہے لیکن زکاة فرض ہے یہ بتانا ضروری نہیں یہ بھی سوال لوگ کرتے ہیں دسنا ضروری ہے زکاة نہیں بھائی ایک بندہ اس کی عزت نفس کیوں مجرور کرتے ہیں اگر ہمارے معاشرے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ زکاة لینے علا یہ ہے وہ ہے نہیں نہ بتایا آپ کی نیت ہے وہ بندہ مستحق ہونا چاہیے یہ اصول یہ ہے وہ بندہ مستحق ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے زکاة دے دیں کوئی ضروری نہیں کہ اے میں زکاة دے رہا وہ جتلائیں گے وہ بندہ پریشان ہوگا عزت نفس مجرور نہیں کرنی چاہیے میرے بھائیو ٹھیک ہے اسی طرح میرے محترم بھائیو زکاة کے مسارف کیا ہیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے ہمیں زکاة کے مسارف ہیں فقیروں کو دیں مسکینوں کو دیں وہ لوگ جو اس کو جمع کرنے پر معمور ہیں ان کے جو وظائف مقرر کیے جاتے ہیں وہ لے سکتے ہیں مثلا آج کل خلافت نہیں ہے زکاة اشر کی کمیٹیاں جیسی ہیں ویسی نہیں تو آج کل جو تنظیم جماعت جو سیٹ اپ اس نے کچھ لوگوں کو مقرر کر رکھا ہے کہ وہ لوگوں سے زکاة جمع کرتے ہیں میرے بھائیو ان کا جو وظیفہ مقرر ہے وہ زکاة سے دیا جا سکتے ہیں وہ معامل ہیں لیکن ان پر وہ اصول لاگو ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرے باپ کا مال ہے وہ امین ہیں وہ امانت پہنچائیں گے غربہ مساکین تک جیسا سیٹ اپ ہے لیکن وہ اپنا وظیفہ اسے لے سکتے ہیں والعاملین آلیہ وہ مال لے سکتے ہیں اسی طرح وَالْمُعَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ تعلیفِ قلب والے نئے نئے مسلمان ہوئے کمزور لوگ جو رغبت رکھ رہے ہیں ان کو زکاة دی جا سکتی ہے وَفِرْ رِقَاب قیدی جو پھنسے ہوئے ہیں جیلوں کے اندر اور بالکل ناجائز مقدمات پاکستان کا تو یہ خاص ہے نا جس کے پاس طاقت ہے کہنا انہوں پھنسا ہوئے کسے کیسچ یہ ہندہ کونے ساڑھے سامنے بولنے آلہ وہ جناب سیاسی کیسوں میں آپ نے دیکھا نہیں میرے بھائیو کتنے کتنے بڑے تھم یہ پرویز علی صاحب بچارہ پڑھا بندہ اس کے عمال اس کے ساتھ ہیں اللہ جانتا ہے اس کے کیا معاملات تھے دیکھ لیں ابھی اندر ہے نکل کے دکھائے بات سمجھ آئی ہے عمران خان اندر ہے نکل کے دکھائے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وَفِرْ رِقَاب جو قیدی پھنس جاتے ہیں اور یہ تو بڑے سیاسی معاملات ہیں چھوٹے چھوٹے آپ کے محلوں میں علاقوں میں بیچارے کسی پہ قتل کا ڈال دیا کسی پہ چوری کا ڈال دیا کسی پہ بدکاری کا ڈال دیا ان کو ساری زندگی سڑنے کے لیے جیلوں میں ڈال دیا نہ کوئی ان کے پیچھے نہ کوئی ان کے آگے نہ پوچھنے والا نہ بتانے والا وہ اندر ہی مار جاتے ہیں ایسے لوگوں کو اور اسی طرح وہ مظلوم جو اسرائیل کی قید میں ہیں جو ہندوستان کی قید میں ہیں مظلوم ان لوگوں کی مدد کے لیے وفر رقاب یہ بھی زکاة دی جا سکتی ہے اسی طرح والغاری مینہ مقروض ایسا بندہ جو مقروض ہو گیا بچارہ کرز نہیں ادا کر پا رہا اچھا اس میں دو شکلیں ہیں ایک وہ مقروض ہے جس نے اپنی بیسک نیسیسٹیز یعنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے کسی سے کرزا لیا روٹی نہیں علاج نہیں کینسر تھا بیماری تھی وغیرہ وغیرہ یعنی بنیادی ضرورت ہی نہیں پوری کر پا رہا کام کر رہا ہے محنت کر رہا ہے لیکن ضرورت پوری نہیں ہو رہی اس نے کرزا لیا اب کرزا دے نہیں پا رہا ایسے بندے کی مدد کرنی چاہیے ایک وہ ہیں جو آیاشی کے لیے کرزا لیتے ہیں آپ نے دیکھا ہے وہ چند لوگ ہیں چند پرسنٹ لوگ ہیں جو اس میں نہیں شامل اب وہ عرب پتی لوگ مقروض کاروباری مقروض کوٹھیوں بنگلوں کا مالک مقروض سود پر گاڑی مقروض سود پر گھر مقروض یہ نہیں وہ مقروض وہ مقروض جو بنیادی ضرورت پوری کرنے کے لیے مال لے رہا ہے اور بیچارہ اس قابل بھی نہیں اس کو زکاة دی جا سکتی ہے وفی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں لڑنے والا مجاہد اس کو زکاة دی جا سکتی ہے وفن السبیل اور ایسا مسافر جو چاہے گھر میں کروڑ پتی کیوں نہ ہو کسی دور کے علاقے میں جا کے پھنس گیا انوا کوئی نہیں ہو دے کوئے آمنے دی ان میں زکاة دیتی جا سکتی یہ ہے اللہ نے مسارف بیان کی ہے میرے بھائیوں اور فقیر اور مسکین وہ نہیں ہیں جسے ایک خجور یا دو خجوریں واپس لوٹا دیں اب میں آ رہا ہوں اصل ٹاپک کی طرف عملی ہی جو امنے کھام کرنا ہے فقیر مسکین وہ نہیں ہے جسے ایک خجور یا دو خجور واپس لوٹا دی ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے اس سے مراد پتہ کون ہے منگتے پروفیشنل بھکاری لا يسعلون الناسہ الحافہ وہ بندہ جو سوال کرتا ہے اور چمٹ کر سوال نہیں کرتا یہ جب چمڑے رہن دینے نا اور آگے سے گوریاں ڈالتے ہیں آگے سے بدماشی کرتے ہیں ایسے بندوں کو زکاة صدقہ نہیں دینا چاہیے ان کو دے کر آپ اور برباد کر رہے ہیں اور 99 فیصد یہ لوگ بے نماز بے روزے شرک کرنے والے اور میرے بھائیوں بے حیائیاں کرنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں ایسے بندوں کو زکاة نہیں دیتے کن کو دینی ہے اس میں شرط دیکھیں نا 25 کروڑ آبادی کا ملک ہے مسجد کے اندر لوگ بیٹھے ہیں ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو نمازی بھی ہیں رب سے ڈرنے والے بھی ہیں نمازی بھی ہیں رب سے ڈرنے والے بھی ہیں شرک بھی نہیں کرتے اور منگتے بھی نہیں ان کی عزت نفس ہے اچھا لباس پہنے گا لیکن ہے بچارہ کھوٹا ہوا ٹھیک ہے بے نماز کو زکاة نہیں دینی اچھا میرے بھائیو اگر بے نمازوں کو زکاة اب دینا شروع ہو جائیں گے تو نمازیوں کا حق تو مارا جائے گا بے نماز کو زکاة نہیں سعودی لجنا تھی نا شیخ ابن باز شیخ عثیمین رحمہ اللہ کے دور میں ان کے دو دو سو علماء کا یک طرفہ یہ فتوہ تھا کہ جو نماز ادا نہیں کرتا اس کو زکاة نہیں دینی دونڈیں تلاش کریں فاسق اور فاجر اور زانی اور بدکار اور شرابی ایسے بندوں کو زکاة نہیں دینی یہ حق ہے اس پر آپ نے کوشش کرنی ہے ٹھیک ہو گیا جو انشاءاللہ اسی طرح میرے محترم بھائیو سب سے پہلا حق آپ کے نیک متقی نمازی رشتہ داروں کا ہوتا ہے اور یہ میں نہیں بیان کر رہا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چار حدیث کی کتابوں میں یہ روایت ہے سیدنا سلمان بن عامر اوضبی رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم صحابہ نے یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے اچھا یہاں جب زکاة فرض ہوئی اس کو بھی صدقہ قرار دیا گیا یہ بھی لفظ سمجھ لیں ایک ہوتا ہے فرض صدقہ ایک ہوتا ہے نفل صدقہ جیسے فرض نماز اور نفل نماز فرض صدقہ سے مراد زکاة ہے نفل صدقہ جو عام ہم دیتے ہیں تو یہ دونوں شامل ہیں اس میں کیا فرمایا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مسکین کو دینا تو صدقہ ہے اور اگر تم اپنے رشتہ دار مسکین کو صدقہ یا زکاة دوگے تو اس کا دورہ عجر ملے گا کیا ملے گا جی دورہ عجر ملے گا تمہیں صدقے یعنی زکاة ادا کرنے کا عجر تو ملے گا ہی ملے گا ساتھ تمہیں صلح رحمی کا عجر ملے گا آپ کے ہزاروں سینکڑوں رشتہ دار ہیں ان میں سے میرے بھائیو دیکھیں سب سے پہلے نمبر پر جو صحیح و لقیدہ اور نمازی اور روزے رکھنے والا ایسے نہیں کرنا پچھلے دنوں ہمارے ایک رشتہ دار تھے انہوں نے ایک رشتہ دار کو زکاة دے دی اچھی خاصی اماؤں تھی چند سال پہلے تو مجھے بعد میں کہتے ہیں جی ذرا ان کا ہمیں بتائیں وہ کیسے ہیں تو ہمیں تو پتا تھا میں نے کہا بھی وہ ان کے سارے لڑکے گوے لے مشٹنڈے نا کارا سارا دن سوئے رہتے ہیں گھر میں جناب انہوں نے LCDs لگوائی ہوئی ہیں سارا دن موبائلوں کے اوپر خواستے کرتے رہتے ہیں سگرٹ پیتے رہتے ہیں برائی پر آمادہ کرنا ہے وہ تو یعشی میں خرج کریں گے ایسے لوگ موجود ہیں جن کے چھت گرے پڑے ہیں سیری اور ہفتاری کرنے کے لیے ان کے پاس میرے بھائیوں لکمہ تک نہیں ہوتا اور وہ لوگ مجبور بات سمجھ آئیے تو رشتے داروں میں نمازی اور روزہ دار خاندان کو آپ نے تلاش کرنا ہے فاسق اور فاجر کو فسکو فجور والے کو ترجیح نہیں دینے اللہ اکبر کبیرہ تو انہوں نے فرمایا کہ تجھے دورہ عجر ملے گا سنن ابن ماجہ سنن نسائی دگر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے پہلا عجر زکاة ادا ہو جائے گی دوسرا عجر سلح رحمی اور یہ بہت بڑا سواب ہے اور سلح رحمی کے فواید پتہ کیا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا تم اگر چاہتی ہو تمہارے رزق میں اضافہ ہو اور تمہاری عمر لمبی ہو تو سلح رحمی کیا کرو رشتوں کو جوڑا کرو یہ آج جو تنگیاں آئی ہوئی ہیں نا اور آج جو بندے مار رہے ہیں ہارٹ اٹیک سے ڈپریشن سے میرے بھائیو اس میں ایک بڑا ریزن اور کاؤز وہ قطع رحمی اور رشتداروں کے ساتھ نفرت ہے بلا بجا ایک ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کسی سے دور ہوا وہ بندہ دین کم ان کے رہے اور وہ آپ کو کفر پر امادہ کرنا چاہتا ہے وہ الگ بات ہے ویسے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر مرنا جینا ختم ہے آنا جانا ختم ہے مونی لگانا سگے بھائی کے ساتھ سگی بہن کے ساتھ سگے رشتداروں کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے یہ قطع رحمی رزق میں کمی کرتی ہے قطع رحمی عمر کے اندر بے برکتی ڈالتی ہے تو انشاءاللہ سب بھائی میرے سمیت ہم یہ آہد کریں کہ ہم انشاءاللہ سلح رحمی کریں گے اپنے رشتداروں کو بھائی ڈونڈو موبائل نمبر ان کا لوگ کال کرو اچھا میرے بھائیو کوئی عزت میں فرق نہیں آتا آپ پیل کریں گے نا سلام کرنے میں اللہ کے ہاں زیادہ عجر آپ پا جائیں گے ہم پیل تو کریں سلام کرو اسلام علیکم چاچو جی مامو جی عرصہ ہوگے آپ سے ملے ہوئے میں معذرت کرتا ہوں اگر کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا اچھا بھائی آپ اس طرح بھی کر لینا تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں ہمارا لکھا جائے گا حدیث ہے صحیح بخاری میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلح رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو جو جوڑتا ہے اس کو جوڑے وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں جی اس کو جی کو جی جی نو جی یہ جی ہے زنا میں نا آپ نے نا فرمایا سلح رحمی یہ نہیں ہے کہ جو جوڑے تم اس کے ساتھ جوڑو بلکہ سلح رحمی تو یہ ہے جو توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو اللہ اکبر اللہ کے پیغمبر کی کتنی خوبصورت بات ہے جو توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو اور جو ناراض ہے نا جاؤ ان کے پاس اگر نہیں جا سکتے ان کو دعوت دو آئیں ہمارے گھر افتاری کریں بٹھائیں انہیں توفے دیں جو دے سکتے ہیں اپنے حلال مال میں سے جوڑے نشتہ داروں کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کے حالات بھی صدر جائیں گے آپ کی زندگی میں برکت آ جائے گی انشاءاللہ کیونکہ اللہ کے نبی کی بات ہے وی ہے حق ہے کریں گے جی انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے سبحانہ ربکا رب العزت عما یصفون و سلامون علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین سبحانہ رب العزت عمای سبحانہ رب العزت عمای ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک لا و اشہدو ان محمدن عبده ورسوله شدید مہنگائی کے حالات ہیں بنیادی طور پر یہ ایکنومک کرنچ پوری دنیا کے اندر معاشی حالات کی بربادی شروع ہوئی کرونا سے اور پاکستان اس کا زیادہ شکار ہوا ساؤتھ ایشیا کے اندر حالانکہ ہمارے ساتھ منگلہ دیش ہندوستان وہ سنبھل گئے پاکستان بہت زیادہ اس کا شکار ہوا ظاہر ہے اس میں ہم سب کا اتفاق ہے کہ اس کی بنیادی وجہ سود ہے بنیادی وجہ سود ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے برکت نہیں آسکتی اور دوسری بنیادی وجہ ہے کرپشن پورا نظام کرپٹ کرپشن زدہ وہی جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ عودوں کا ناجائز استعمال حالانکہ جس کو عودہ مل جائے نا اس کو ڈرنا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب خلیفہ بنے پہلے اسے والے تھے جب خلیفہ بنے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کھانا کم کر دیا نیند کم کر دی اینٹ سر کے نیچے رکھ کے سو جاتے تھے سارا دن گھومتے رہتے ایک دفعہ قید سالی ہو گئی راک میں فرمایا اگر فیرات کے کنارے پر ایک کتہ بھی پیاسا مرتا ہے تو میں عمر سے پوچھا جائے گا یہ کہاں سے آئے باریاں بنی ہوئی ہیں آ رہے ہیں آیاشیاں کر رہے ہیں خاندانوں کے خاندان نوازے جا رہے ہیں یورپ کے اندر انسیاری سیاسی جماعتیں سب کسی کا نام نہیں ہم لیتے میرے بھائیوں ان کی پراپٹیز ان کے نظام ان کے لائف سٹائل آپ دیکھیں حضرت عمر کے ساتھ ان کی مشابت ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو یہ سود اور کرپٹ معاشرہ یہ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں جس وجہ سے آج غربہ مساکین تک وہ فیوز اور برکات نہیں پہنچ پا رہی اور یہ جو اشرافیہ ہے یہ میرے بھائیوں کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں اور مظلوم پیس رہے ہیں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم تقویہ اختیار کریں ہم اللہ کے ساتھ خیر خائی اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خائی اسے مراد ہوتا ہے بات ماننا اور لوگوں کے ساتھ خیر خائی کہ ان کو نصیت کرتے رہیں اور سادگی میرے بھائیوں سب سے بنیادی چیز ہے سادگی آپ صرف اپنے ایک سال کی جو خرچہ ہے نا اس کے اندر سے فاسٹ فوڈ بوتل یہ باہر کے کھانے ان چیزوں کا خرچہ آپ نکالے یہ لاکھوں میں بنے گا لاکھوں میں اور جن کا میڈیکلی زیرو فائدہ بھی نہیں ہے پیزا پرگر ٹماٹو کیچپ فلان کوک فانٹا پیپسی ایک تو یہ ہے نا کہ یہودیوں کی پروڈکٹ ہیں اس کے علاوہ ان کا کوئی نہ آپ کو میرے بھائیو سید کو فائدہ ہے نہ جسم کو فائدہ ہے پیٹ نکلے ہوئے کولیسٹرول بڑے ہوئے ہارٹ اٹیک ہوتے ہوئے ڈپریشن ہوتے ہوئے ہڈیوں میں درد سارا معاملہ ان بیماریوں کی وجہ سے ہے سادہ خوراکیں اللہ نے بنائی تھی دودھ ہے لسی ہے دہی ہے ستوں ہیں میرے بھائیو شکر ہے گنے چوسو یہ جو دیسی چیزیں تھیں یہ ہم نے چھوڑ دی سادہ خوراک لیں یہ معیشت کو سہارا دے دے گی سادہ خوراک میں کوئی بھی نہیں مردتا یہ تو عیاشی ہیں جو ہمیں مار رہی ہیں ایک گناہ ایک سید کی بربادی ایک یہودیوں کا ساتھ اور ایک عیاشی اب میرے بھائیو چار بندے لے کے آپ کی ایف سی میں گئے ہیں دس زار پر اللہ کے کار آگے منودسو فائدہ کیا مرگی کھا دینا وے اگر تمہیں شوق ہے دو تین مرگیاں لو دو تین زار کی گھر میں بنا لو ویسے بھی یہ چکن جو ہم استعمال کرتے ہیں یقین کریں ہمارا بس کسی کا بھی نہیں ہے کہ ہم اس سے سو فیصد بچ سکیں لیکن کوشش کریں کہ جتنا کم لیں کوشش کریں جتنا کم اسے استعمال کریں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ان کو سیل کرنے سے پہلے اکثر جگہوں پر ہائی پوٹنسی انٹی بائٹک وہ اس لیے دیتے ہیں کہ یہ سردی میں جا کے پتہ گاڑیوں میں آپ نے دیکھا موہ انہوں نے باہر نکال لے ہوتے ہیں ہوا پاڑ رہی ہے گرمی میں اور سردی میں یہ مر جاتے ہیں تاکہ یہ مرے نہ تو اس سے جتنا آوائیڈ کریں گے وہ زیادہ بہتر ہے دیسی چیزوں پر آئیں دیسی چیزوں پر آئیں گوشت آپ چھوٹا اگر یہ آپ نے ایک کلو لینا وہ ایک کلو تین ہی سے کر لیں شلجم ڈالیں قدو ڈالیں ٹینڈا ڈالیں اس میں شوربے والا بنائیں روٹی کھائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث کے اندر صحابی بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا شوربہ تھا لمبا شوربہ قدو کے کلتے تھے چھوٹے چھوٹے پیس تھے اللہ کے نبی سرزم کی انگلی مبارک اس میں چیال رہی تھی قدو کا پیس ڈھونڈ رہے تھے بھائی بات یہ ہے سنت میں برکت ہے اور قدو کے میڈیکلی اتنے بینیفٹ ہے نا آپ سوچ نہیں سکتے بند گوپی اتنے فوائد ہیں آپ سوچ نہیں سکتے شلجم گردوں کے مریض یہ پھرتے ہیں نا گردے مارکے جی یہ ہو گیا جی شلجم استعمال کرو شلجم یہ دنیا کی بہترین انٹی بائٹک ہے اور آپ کے لیے ڈی ٹاکس کرنے کے لیے اندر کی صفائی کے لیے گنگلو سے بہتر چیز کوئی نہیں ہمارے ہاں تو میرے بائیوں ان کو کتر کے بینسوں کو کھلا دیتے ہیں کھلائیں ان کو بھی خود بھی کھائیں تو بات سمجھ آئی ہے سادگی یہ ایک چیز ہے اس کے بعد معیشت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو ایک توحید پر پکے ہو جاؤ ساری بیماریوں کی جڑ پتہ کیا ہوتی ہے جب ہمارا اللہ کے ساتھ ربط کمزور ہو جاتا ہے توحید پر پکے دوسرے نمبر پر سود سے برات تیسرے نمبر پر دو دعائیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھ لیں یاد کریں انشاءاللہ معاشی حالات آپ کے آپ کے والدین کے ٹھیک ہو جائیں گے اگر آپ نے توحید پر پختگی اختیار کی نماز کی پابندی کی اور سودی معاملات دو نمبریاں چھوڑ دی صحابیات بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشان کن معاشی حالات میں یہ سکھایا یہ پڑھا کرو اِنَّا لِلَّهِ آپ پڑھیں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون اچھا یہ جو لفظ ہے نا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون یہ صرف مردے کے لئے نہیں پڑھا جاتا اس کا مطلب کیا ہے ہم سب اللہ کی طرف سے ہیں ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے کوئی کافر بھی مار جائے نا پھر بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس نے بھی لوٹ کے تو اللہ کی طرف ہی جانا ہے ہاں اس کے لئے مغفرت کی دعا نہیں یہ پڑھیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون اور اس کے بعد یہ الفاظ حدیث میں آئے ہیں اللہم مأجرنی فی مصیبتی وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا یا اللہ اس مصیبت پر مجھے عجر عطا فرما دیکھو مصیبت پر سبر کریں گے عجر ملے گا یا اللہ اس مصیبت پر مجھے عجر عطا فرما اور اس کا اچھا نعمل بدل دے دے ماجمار گئی ایکسیڈنٹ ہو گیا کوئی مسئلہ مان گیا تو یہ پڑھنا ہے آپ نے یہ دعائیں میں انشاءاللہ مجھے کہیں گے میں بھیج دوں گا گروپس میں بھی آج فیس بک پہ بھی لگا دوں دوسری دعا ایک دفعہ نا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں بہت ساری سلسلہ سے ہی ہمیں یہ حدیث ہے میں نے پہلے بھی چند سال پہلے جمعہ پڑھایا تھا بیان کی تھی تو لوگوں نے پھر ڈیمانڈ کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تو در ہے اللہ کا در اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ در تھا تو ہمارے لئے بھی وہی در ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بیٹھے تھے صحابہ کی مجلس ہے ایک مہمان آگئے دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ میرے گھروں میں جا کر پتا کرو کچھ کھانے کے لیے ہے وہ ساری ازواج متحرات کے پاس گئے دروازہ کٹ کٹ آیا پیچھے سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ہے کچھ کھانے کے لیے ہے مہمان آیا ہے سارے گھروں سے نا کا جواب آیا میرے بھائیو میں یہاں رکھتا ہوں ہمارے گھروں میں آج تک ایسا موقع ہے ادھر جو سب سے غریب بیٹھا ہے وہ مجھے بتائیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کبھی نہیں ایسا موقع ہے دیکھیں ہم اتنی نعمتوں میں ہیں پیغمبر اسلام کے گھروں میں اس وقت جتنی بھی بیویاں تھیں کسی ایک گھر میں بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے امام الانبیاء نے اپنی زبان سے ایک دعا کی میرے بھائیو میں پہلے بھی میں نے بتایا تھا یہ دعا ہر بندے کو یاد ہونی چاہیے امیر کو بھی غریب کو بھی کریں کہ جی یاد سنیں بس اتنی سی دعا ہے اللہمہ انی اسعلوکا من فضلکا یا اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں ورحمت کا تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں فَإِنَّهُ کیونکہ لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا أَنتُ ان چیزوں کا مالک تیرے سے واقع ہی نہیں تو ہی ان کا مالک ہے یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی آپ تشریف فرما تھے چند لخزوں کے بعد ایک بندہ پوری بکری بھنی ہوئی روست یہ یہاں پر ہوتلوں والے بناتے ہیں نا پورا پورا بکرا وہ کئی لوگ ایسے ہیں اکثر کہ جڑے گندر نے اسی تینیجی کھا دا آج تک کیا فوڈ نہیں کر سکتے صحیح بات ہے نا فرمایا کہ پوری بکری بھونی ہوئی وہ بندہ حدیعہ لے کر آ گیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے لئے اور صحابہ کرام کے لئے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کا فضل ہے اور ہم اس کی رحمت کا انتظار کر رہے تھے اللہ اکبر یہ دو دعائیں کریں گے پھر ایک دفعہ پڑھنے روزہ ہے پہلا جمعہ میرے بھائیو ہو سکتا ہے مجھے اور آپ سب کو فائدہ ہو جائیں ہم سب پریشان ہیں ہم سب اللہ کے در کے فقیر ہیں ہم سب اللہ کے در کے فقیر ہیں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے رب کی رحمت کے ساتھ میں بھی کھڑا ہوں آپ بھی کھڑیں پہلی دعا دوسری دعا جب سٹاپ کریں تو انت ہو جائے گا میرے بھائیو یہ دو دعائیں ہیں میں انشاءاللہ آج انہیں میڈیا سوشل میڈیا پر بھی لگا دوں گا آپ سب یاد کریں مرد بھی پڑھیں عورتیں بھی پڑھیں بچے بھی پڑھیں ایمان کے ساتھ پڑھیں گے آپ دیکھیں گے آپ کے گھر کے اندر فراوانیاں آ جائیں گی کرے گا وہی میرا رب انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق تا فرمائے اور میرے بھائیو یہ جو زکاة کے احکامات میں نے بتائیں ہیں یہ سمجھیں سنیں جانیں اور اگر کوئی چیز اس میں رہ گئی ہو تو آپ انشاءاللہ فیس بک پر ہمارے گروپس کے اندر سوال کر سکتے ہیں یہاں کر سکتے ہیں کسی کوئی صاحب کتاب لگانے میں پرابلم ہے تو سوال کرے سوال کر کے اپنی اصلاح کرے اللہ کا حق نکالیں گے اللہ تعالیٰ سات سو گناہ سے زیادہ انشاءاللہ دے گا یہ کچھ اعلانات ہیں پہلا اعلان ہے کہ کل بروز ہفتہ مرکز میں ہماری افتاری ہے آر سال ہوتی ہے حافظ عبدالرہوف صاحب تشریف لارہے ہیں تو تمام احباب کو اس میں دعوت دی جاتی ہے دوسرا اعلان اس میں انہوں نے لکھا ہوا یہ ہے کہ سیری دسترخان میرے بھائیو سیری کا نظام یہ تین چار سال سے جاری تھا بنیادی طور کے اوپر اس کا مقصد یہ ہے کہ غربہ مساکین کمزور لوگ اور ایسے لوگ موجود ہیں ہمارے اس جدید دور میں بھی کہ جو سیری اور افتاری کرنے کے بھی قابل نہیں ہیں تو اس میں بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ کرپشن یا دو نمبری کسی کو مال دے دیں تو وہ لوگ کہیں اور استعمال نہ کر رہے ہیں تو پکا ہوا کھانا اگر آپ کسی کو دیں گے تو وہ کھائے گا ہی نا سالم تو نہیں بکتا وہ پیٹ میں ہی جائے گا جو اس میں سے روزے رکھ رہے ہیں وہ روزے رکھ لیں گے وہ کھا لیں گے تو اس میں ایک تو ترجیح ہونی چاہیے کہ وہ روزے داروں تک ہی پہنچایا جائے اور ظاہر ہے صبح دو بجے وہ ہی آئے گا جس نے روزہ رکھنا ہے بے روزہ بندہ تھی اٹھتا ہی نہیں تو یہ ایک سیٹ اپ عرصے سے چال رہا تھا ابھی یہ ساری تحصیلوں کے اندر موجود ہے انشمالہ چوب میں بھی بھائیوں نے لگایا ہوا ہے کچن وغیرہ اور تقسیم کیا جا رہا ہے بات یہ ہے کہ یہ محنت ہے اور یہ کام کرنا ہر بندے کے باس کا روگ نہیں ہوتا اللہ رب العزت غرباء مساکین کمزور لوگوں تک اسے پہنچنے کی اور پہنچانے کی توفیق اطاف فرمائے تو میرے محترم بھائیوں اس حوالے سے بھی احواب تعاون کریں میں بیٹھا ہوں گا انشاءاللہ تو یہ تاکہ ہماری طرف سے حصہ پڑے اور ایک بات یاد رکھ لیں جب آپ کسی کی افتاری کرواتے ہیں جب آپ کسی کی سہری کرواتے ہیں نیت یہ رکھیں تو انشاءاللہ اس کا عجر آپ کو بھی ملنا ہے یعنی اس کو تو روزے کا عجر ملنا ہی ملنا ہے آپ کو بھی ساتھ مل جائے گا تو یہ ایک عجر سمیٹنے کا موقع ہے اللہ رب العزت اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے میرے بھائیوں دیکھیں بڑے بڑے دنیا کے اندر لوگ آئے دنیا سے چلے گئے یہ خواجہ ذرفکار صاحب ہیں سنار مشہور شخصیت ہیں صدر بازار کے اندر ان کی دکان تھی عرصہ دراز سے ہم ان سے ملتے بھی رہے بادشیت بھی ہوتی رہی تو اب وہ دو تین دن سے شدید علیل ہیں شدید علیل ہیں اور میرے بھائیوں یہ شدید بیماریاں یہ علالت یہ ایکسیڈنٹس یہ مصیبتیں پریشانیاں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے تو ہمارے پاس تو ایک ہی اتیار ہے دعا دعا کریں میرا ایکسیڈنٹ دعا بھائیوں نے دعا کی انشاءاللہ جو اپنے بھائی کے لئے دعا کرتا ہے پہلے اسے عجر ملتا ہے بھائی کو تو فائدہ اللہ نے دینا ہی دینا ہوتا ہے پہلے کرنے والے کو عجر ملتا ہے تو دعا کریں کہ خواجہ صاحب ان کے بچے ہیں گھر فیملی ہے دیکھیں میرے بھائیوں یاد رکھ لیں کروڑ پتی عرب پتی کھرب پتی بھی جب دنیا سے جاتا ہے تو مال بچا سکتا ہے یہ سبق ہے ہمارے لئے میرا مال آپ کا مال میری جا آپ کی جا عہدے یہ نہیں بچا سکتے اللہ کی رحمت اور دعائیں تو انشاءاللہ دعا کریں اللہ رب العزت خواجہ صاحب کی حفاظت فرمائے انہوں نے شفاہ کاملہ عجل عطا فرمائے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں اور ساتھ میرے بھائیوں بڑا دل دکھی ہے اتنے مہینوں سے دکھی ہے جب سے یہ غزہ پر ظلم ہو رہا ہے اور ہر روز بڑھتا جا رہا ہے ان کو دعاوں میں ضرور یاد رکھیں کہ یا اللہ ان غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما ان پر ظلم کرنے والوں کو نست و نابود فرما میرے دماغ میں ہر وقت وہ حدیث گونجتی ہے جب میں یہ ظلم دیکھتا ہوں میں نے کہا اس لئے میرے رب نے یہ رکھا ہوا ہے کہ قیامت کے قریب پتھر اور درخت بول کر کہیں گے میرے پیچھے یہ سہونی ظالم چھپا ہے مار اسے ان کا ظلم بھی سب سے انچا ہے اور ان کے لئے سزا بھی سب سے سخت ہے یہ تو نبیوں کے غدار ہیں انہوں نے نبیوں کو شہید کیا اور آج یہ نبیوں کی اولادوں کو شہید کر رہے ہیں نہ پچے نہ پڑے نہ پوڑے کسی کو یہ نہیں چھوڑتے اور امت مسلمہ خواب غفلت کے اندر خواب غفلت کے اندر غلامیوں کے اندر پڑی ہے یہ بھی دعا کریں یا اللہ امت مسلمہ کو ان کے حکمرانوں کو ہدایت اتا فرما ان کو ہدایت اتا فرما ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا جانشین بننے کی توفیق اتا فرما یہ سچے جانشین بن جائیں سارے مسئلے حال ہو جائیں گے اللہم اغفر لنا ولی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَسْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ اللہمَ الْعَنِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ يَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ اللہم خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَزَلْزِلْ اَخْدَامَهُمْ وَأَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِي لَا تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْبِ الْمُجْرِمِينَ اللہم منصر الاسلام والمسلمين اللہم اعز الاسلام والمسلمين اللہم منصر المستزعفین في غزة اللہم منصر المستزعفین في فلسطین اللہم منصرهم وحفظهم اللہم منصرهم وحفظهم اللہم منصرهم وحفظهم سبحان ربکا رب العزت عما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین